پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کابینہ کے نوڈفکیشن جاری کر دیا ہے پنجاب کے صوبائی وزراء کو ابھی تک کلمدان نہ مل سکا رانا محمد اقبال، عویس لگاری، ملک احمد خان، سلوان رفیق کے وزیر بننے کا نوڈفکیشن جاری ہو چکا ہے سید حسن مرتضی چہتری بلال اسغر، علی حیدر گلانی بھی صوبائی وزیر بن چکے ہیں عطا تارڑ بھی صوبائی وزیر ہوں گے حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کلمدان کب تک ملیں گے دیکھیں ابھی تک پنجاب حکومت کافی کنفیوز دکھائی دے رہی ہے پنجاب حکومت کی جانے سے پہلے ہی حلف لینے کے تقریباً پندرہ گھنٹے بعد تیس مئی دوزار بائیس کی تاریخ کا نوڈفکیشن جاری کیا ہے جس میں آٹھ جو ہے وہ کابینہ آرہکین کے نام لکھے گئے ہیں جس میں رانہ محمد اقبال قصور سردار احمد لغاری لی جی خان ملک محمد احمد خان قصور خواجہ سلمان رفیق لاہور سید حسن مرتزا چنیوٹ چودری بلال افکر سنس توبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں سید علی حیدر گلانی ملتان اور عطاولہ تارڑ کے نوڈفکیشن جائے کیے گئے ہیں کہ ان کو سبائی وزیر بنایا گیا ہے لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کی جانے سے قلب دان دینے کے والے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور اس نوڈفکیشن کے مطابق سید حسن مرتزا سینئر سبائی وزیر نہیں ہوں گے بلکہ سبائی وزیر ہی ہوں گے اس نوڈفکیشن میں جو عطاولہ تارڑ کو سبائی وزیر بنایا گیا ہے اس نے عطیق 130 اور کلاز 9 کا حوالہ بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن